بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بین ویو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خرید سنگر جا رہے ہیں خوش رہے ہیں ہمیں شاکستر مسکرات رہے ہیں اپنی پیملیوں کے ساتھ شاہد عباد رہے ہیں اسی لیکن دعا کے ساتھ آج کا ویلوکہ کرتے ہیں آغاز آج یہ ہمارا ویلوک چھوٹا سا ویلوک ہوگا اس لیے کہ آج مینیو ہے دال کا مچ کی دال وہ تو ہم روزی دکھاتے ہیں آپ کو لیکن آج میں بنا رہی ہوں سبس چائے کیونکہ گلہ بہت دکھ رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو گلہ دکھ رہا ہے اس لیے میں نے آج بنایا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سبس چائے سبس چائے کے لیے ہم نے پانی نیچے سمگانے کے لیے بھیج دیا ہوا ہے وہ بھی آج آتا ہے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں سبس چائے بناتے ہیں اور ساتھ میں آج میرا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا لیکن کچھ آج پاس تنظر نہیں آئے لیکن اپنے پودے پر امرود لگے ہوئے تھے تو وہ میں نے ہر ہر امرود توڑے ہیں اور توڑ کے اس کے اوپر موزے کی دڑا میں جال کے اور نمک ڈال کے تو میں نے رکھا ہے تو یہ کھائیں گے اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں سب کو ہی اچھے لگ رہے ہیں جس جس کو بتاندہ ہے کچھے پکے امرود کھانا وہ بتائیں ساتھ میں میں نے یہ لیمو بھی توڑا ہے یہ درستر ڈالیں گے سبس چائے میں اسے یہ رہت ہوتی ہے گلے میں اور اچھا لگتا ہے جناب کعوہ میں نے اوپر چڑھا دیا ہے اس میں میں نے ایک عدد نمبو کٹ کے ڈالیا ہے اور اس میں میں نے لیمون کراس کا کعوہ ڈال دیا ہے اندر دو یہ دیکھیں جی ایک نمبو کٹ ہے اور لیمون کراس جو ہے اس کو میں نے سکا کے رکھا ہوا ہے وہ بیٹ میں ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے ڈال مارچ بنا رہی ہوں تو اس کیلئے پیار پیارنکا لے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور ادرک اور لسن کو میں ابھی کور شوٹ رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اس کو اچھے سے پیس لوں گی پیس کے تو ڈالیں گے بیچ میں اس کو اچھے سے پکانا ہے میں نے سبس چائے جو ہوتی ہے وہ بھی ڈالوں گے اور ایک علاچی ڈالتے ہیں یا پکڑو روج یہ سبس ہلاچی بھی ملی تو میں نے لونگ کو اٹھ کر دیا تھوڑا سی دال چینے کا ٹکڑا اور سبس چائے جس کو ہرک آبا کہتے ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ایسا تو لیمون کراس ڈالا ہوا تھا لیکن میں یہ لگا کہ اس کو ڈال لیتے ہیں اس کو مچھے سے پکائیں گے اس میں پیاد براؤن ہونے والے ہیں اور ہم جی اس کو پیس لیتے ہیں جی جناب کعوہ ہمارا بن کے تیار ہو تک بگیا ہے اس کو کپوں میں ڈالتے ہیں مگ میں اور ڈال کو بھی اچھے سے بھوڑ سا بھول لیتے ہیں اس میں بیرا ملچ بھی میں ڈالتے ہیں اس کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ مچ کی دال میں یہ ثابت لال میں بہت اچھی لکھتی ہے اور مزے گی لکھتی ہے اس کو تھوڑا سا دھونکے ڈال کو پھر اس کو پانی لگائیں گی اور کعوہ جو ہمارا تیار ہوگا اس کو کپ میں ڈال کے ابھی ہمارے پچک کریں یہ ہمارا کعوہ ہو گیا تیار اس کو میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈیکوریٹ کیا تھا ہمارے کعوہ ہو گیا تیار اور بہت مزے گا اور بہت اچھا ہوتا ہے دال کو بھی میں پانی لگا رہا ہوں بھولی ہے بہت ہی مزے گا اس کو بھی پانی ڈالتے ہیں اس کو ہلکا سا رسمیسا بنانا ہے تو ان کھلا یہ بہت ہی مزے گیا اور میں اپنا کعوہ انجوئے کروں گی اب پیوں گی اس کے ساتھ اور مرچی والے مروض بھی کھا لیے بہت مزا ہے ساتھ میں ایک کعوہ پییں گے جو وہ کھایا وہ حضم کریں گے اس سے گلہ بھی راحت میں اور جو موسم چینچ ہو رہا ہے یہ زکام نزلہ یہ سب جو لگ رہا ہے تو اس کی بہت فائد مند ہے سارا دن کام سے آئے یا پھر فجر کھانے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایک کپ پھی لیا ہے پھیلیں تو یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے اور شام کے کھانے کے بعد بھی آپ پھیلیں اور تھوڑا سا وقت کر لیں تو بہت ہی بیس رہے گا تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے ہو سکتا کہ ہو جاتا ہے تو یہ اچھا ہے وزن کی بھی کم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے کعوے کی آپ پلیز پیئیں اور انجوئے کریں ہاں اگر آپ فجر نہار موئے صبح فجر پہ نہیں کیسے مرے موپے فجر آئے ہوئے کہ فجر ہم اٹھتے ہیں اور نماز کرتے ہیں اب صبح ناشتے سے پہلے آپ کھالی پیٹ ایک کپ اس میں ایک یا آدھا نمبو ڈال کے پی لیں تو پھر گھنٹے بعد ناشتہ کریں تو اس سے آپ کا وزن بہت جلدی کام ہوگا تو انشاءاللہ ڈال میں پانی جالنے کے انشاءاللہ یہ چھوٹے سا بلوگ ہے ضرور دیکھیں لائک کریں اور سسکرائب کریں اور پلیز شیئل ضرور کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں لائک کریں ہمیں آپ کے تعاون کے اشعر ضرورت ہے خوبی صدق یا رسول اللہ ازان ہو رہی ہے اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستر نسلاتے رہے ہیں اس نے ایک دعا کے ساتھ اللہ حافظ